ملک بھر میں سونے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے سونا خریدنا اب خواب ہوتا جا رہا ہے گو کے سونے کے زیورات ایک عورت کے لیے ہمیشہ سے زندگی میں اہم ترین رہے ہیں بلکہ یہ کہنا بھی بے جانا ہوگا کہ سونا عورت کی کمزوری ہے اسی وجہ سے عورتیں جیلری شاپس پر زیادہ وقت اور زیادہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں موجودہ صورتحال کی وجہ سے اب خواباتین آرٹیفیشل جیلری کو زیادہ اہمیت دینے لگ گئی ہیں آرٹیفیشل جیلری کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کی وجہ سے دکانداروں نے اس کی بھی قیمت بڑھانی شروع کر دی ہے اور سارفین سے مو مانگے دام وصول کرنے لگے ہیں اور یہاں آئیں ہم اپنی جمع پونجی لے کر تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم یہاں سے کچھ خرید کر لے جائیں گے بہت مشکل ہو گیا ہم سب کے لیے جو گھر میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں اور ہم نے یہ لینا بھی ہے ضروری بھی ہے ہماری بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے ہمیں خود کچھ جمع کر کے لاسٹ ٹائم کے لیے چاہے ہیں بچیاں بڑی ہوں گی تو یہ ہمارے پاس پڑی ہے کوئی چیز تو ہم آگے ان کو دیں گے بچیوں کو آج کم ریٹ ہے تو کل بڑھ جائے گا لیکن اتنا نہیں ہے کہ ہم افورڈ کٹ سکتے ہیں گولڈ جولرز کو بھی سارفین نہ ہونے کی وجہ سے سخت پریشانی کا سامنا ہے عالی حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک پہلے ہی بہران کا شکار ہے اور عوام سخت مشکلہ سے دو چار ہے گولڈ کی بڑھتی ہوئی قیمت کی وجہ سے کاروبار کا ستھیہ نہ سو چکا ہے اور ہم لوگ یہاں پہ گاک کی تلاش میں بیٹھے رہے دیں سارہ سارہ دین خواتین کا کہنا ہے کہ والدین اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی کٹھی کر کے اپنے بچوں کو سونا اس لیے دیتے ہیں کہ آنے والی زندگی میں کسی بھی مشکل وقت پر بیچنے کے کام آ سکے روز بڑھتی ہوئی سونے کی قیمتوں کے وجہ سے سارفین سخت مشکلات سے دو چار ہیں سونا خریدنا تو دور آرٹیفیشل جولری کو خریدنا بھی دشوار ہو گیا ہے کیمرامین محمد اکمل کے ساتھ آکیف رومی چینل فائیو ملتان